بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ فال آرمی برم ہے مکعی کا یہ گرمی کی وجہ سے بہت ایکٹیو ہو گیا ہے اب جو بھی فائٹر کاش تو ہو رہا ہے یہ مکعی جہاں بھی لگ رہی ہے نا تو سویر اٹیک اس کے اوپر کرتا ہے تو اس کے لئے ہر کمپنی کے پاس تو آئی تو موجود ہے لیکن ریزلٹ بڑا انکمپلیٹس ہے میں نے اس کا دیکھا ہے کہ اس کو اوورڈوز سپری کریں نا کوئی بھی انسیکٹسائیڈ لے لیں پھر یہ کام کرتا ہے بلکہ دو مرتبہ سپری کرنے سے یہ کنٹرول ہوتا ہے ایک سپری جتنی مرضی اچھی حتیٰ ریڈینٹ یا ڈیلیگیٹ یا ایسی اچھی زیریں یہ کیوں نہ کر لیں پھر بھی تھوڑی سی کنجائش باقی رہا جاتی ہے کہ دس بیس پرسنٹ جو اٹیک اس کا پھر بھی رہا جاتا ہے وہ دوسری سپری میں اس کو کور کرنا ضروری ہوتا ہے میں یہ بتاؤں کہ دوائیوں کافی زیادہ ہیں لیکن میں نے اس کی ایک پوسٹ لگا دیا ان کی بہمی کارکردگی کا فرق بھی دے دیا قیمت بھی دے دیا قیمت کچھ دوائیوں کی پچھلے سال کی ہے اچھا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کاؤنٹس سستی ہے اور کتنے پرسنٹ کنٹرول کرتی ہے وہ پوسٹ ملازہ کریں گے نا تو وہ اس میں ہیزی رہے گا لیکن اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا اور ایمامیکٹن اڑائی سو سے تین سو میل لیٹر یہ لے لینا یہ سب سے بہتر رہ جائے گا دس بارہ دن بعد یعنی مکہی کہاست کرنے کے یعنی چارہ کہاست کرنے کے دس بارہ دن بعد فپرونیل چار سو سی ایمامیکٹن اڑائی سو میل لیٹر فی ایک کریں یہ دونوں زیر ملا کے ایک سپ رہ کریں اور پندرہ دن کے وقفے سے دوبارہ ان کو کر دیں اگر کسی وجہ سے سنڈی بڑی ہو چکی ہو تو پھر یہ بلکل نہ کریں پھر آپ کریں ریڈینٹ ہی کریں ریڈینٹ کریں یا ڈیلی گیٹ وہ اس کو اسی تا سو میل لیٹر فی ایک کر کے آپ سے وہی سپ رہ کرنے پڑے کافی مہنگی دوائی ہے وہ کہ بہتر یہی ہے کہ احتیاط نہیں ابھی کیڑاتوں میں شروع ابتدائی پہلی فرسٹ سیکنڈ ان سٹار کے اوپر نظر نہیں آرہا ہوتا تو آپ کوشش کریں کہ فپرونیل چار سو سی میل لیٹر اور ایمامیکٹن دو سپچاس میل لیٹر دونوں زیروں کو ملا کے آپ ایک سپ رہ کر دیں دو ہفتے بعد یہی چیز جو ہینا ریپیٹ کر دیں تو کوئی امکان ہے کہ اس سے جو ہینا ہماری فصل چارہ ہو یا سائلز کے لیے ہویا جس طرح بھی لگائی ہویا ہے تو وہ فائل آرمیورم سے نجات مل جائے گی